سپا کے ورش سپا نیتا زفر امین ڈککو نے بکشی پورستیت اپنے نصیر آباد کیمپ کاریالے پر پریسوارتہ کرتے ہوئے کہا کہ سمازوادی پارٹی کے فائر برانڈ نیتا محمد آزم خان نے مسلمانوں کی ہمدردی اور ان کے جذباتوں کا سودہ کیول دس منٹ کے سر گنگار رام ہوسپٹل دلی میں ملاقات میں کر لیا سپا کے راستی ادھکش اکلیس یادوں سے مسلمان ناراض ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے مدے سے ہٹ کر انہوں نے ایمیل سی کے لیے ایسے پرتیاسی کو امیدوار گھوسٹ کر دیا کہ آزم خان کو رامپور میں کوئی وفادار کارے کرتا نہیں ملا انہوں نے گیر ضروری دباؤ بنا کر اپنے پاکٹ کا گیر سیاسی اور گیر دل کا ایمیل سی بنایا جانے کا نام دے دیا وہاں بھول گئے کہ ان کے جیل جانے ان کی بیماری کے بعد سے لاکھوں بزرگ مردوں اورتوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے آسو بہا کر ان کی صحت ان کے جیل سے رہائی کی دعا مانگی تھی مسلمانوں کی ان قیمتی آسووں کا بھی آزم خان نے سودہ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں سمازوادی پارٹی میں ہوں اور رہوں گا میں نے جو حق اور سچ ہے وہ عام مسلمانوں کے سامنے لا دیا ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پششی میں اتر پردیس کے ایک مسلم بڑا چہرہ اور پوری اتر پردیس کے مسلم سماج میں اچھی پکڑ رکھنے والے جس کو اکلیش یادو ایمیل سی بنانا چاہ رہے تھے جس کی بھنک سیتا پور جیل میں آزم خان کو مل گئی ان دونوں ذمہ دار مسلم بڑے چہرے کو بھی ویدھان پیشت میں جانے سے روک دیا انہوں نے جو عام مسلمانوں کے بیچ زلہ اتھوہ منڈل اسطر پر راجنی تھی کرتے ہیں ان سب کا بھوش کچل دیا انہوں نے کہا ایک سمیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہتیسی تھے لیکن اب ان کے سوداغر ہو گئے ہیں مسلمان سوچتا تھا کہ آزم صاحب زیل میں سے ریہا ہوں گے تو ان کے حق کی لڑائی لڑیں گے اکلیش یادو سے ان کے حق کی لڑائی لڑنے کی بات کریں گے لیکن مسلمانوں کے سارے سپنے ٹوٹ گئے جس کے لیے راستر ادھک شکلیش یادو سے میں ملاقات کروں گا اس سمبند میں گورکور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپا کے ورش نیتا زفر امین جککو نے کہا آزم صاحب سے ادھک پردیش کی مسلمانوں کو بڑی یادو سے چھوٹیں گے تو مسلمانوں کے مسائل پہ اکلیش یادو سے آپ پہ بات کریں گے اور مسلمان کے مسائلوں کو حل کرانے کے لیے ان سے کوئی راستہ نکالیں گے سنگھرس کا راستہ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ نائنساتی ہو رہی ہے ان کے عبادت گاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے بے کسور لوگوں کے گھروں پہ بلدودت چلایا جا رہا ہے مسلمان کوئی فقید گلی میں بھیگ مانگنے جا رہا ہے تو اس کو مارا جا رہا ہے اسے جیشی رام کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے آئے دن تمام مسجدوں کو بیوادیت بنایا جا رہا ہے اتر پردیش کے بہت خراب محول ہے ایسے میں بھائیچارے کا راستہ بنانے کے لیے ایسے میں مسلمانوں کے درد کو سمجھ کر اکلیشیاتوں سے سنگھرش کرانے کی کوئی بات کریں گے لیکن سرگنگا رام ہاسپٹل میں مل کے انہوں نے اپنے پاکٹ کے دو ایمیل سی کا نام دے دیا جن کو کوئی نہیں جانتا اور اگر ایمیل سی کا نام دینا چاہیے تھا تو رامپور کے کسی کا دینا چاہیے تھا جنہوں نے اپنے خون سے راجپتی کو خط لکھا ہے اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کے خون سے کلم دوبو دوبو کر کے خط لکھا ہے اس خون کا سعودہ ہوا ہے کیا ہے آزم صاحب نے ان کی تکلیفوں کا سعودہ کیا ان کی قرمانیوں کا سعودہ کیا ہے آج بھی در جنوں لوگ جلا بدر ہیں رامپور سے ان کے قریبی لوگ جلا بدر ہیں ان میں سے کسی کو بنانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بنایا اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے بات کرنے کے بجائے اکلیشی آدو صاحب سے اپنے لوگوں کو صرف ملسی بنا دیا پاکٹ کا جن کا سماجوادی پارٹی سے دور دور دکا باستہ بھی نہیں تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کا سعودہ کیا صرف دو لوگوں کو ملسی بنانے کے لئے مسلمانوں کے مسائل پر کوئی بات نہیں کیا کہ مسئلے کیسے ہلوں گے سماجوادی پارٹی کیا کرے گی بھوش میں مسلمان اور ہندووں کا کمزور تبکہ جو گھوڑی نہیں چڑھ پا رہا ہے برات نہیں لے جا پا رہا ہے سی آر پی اف کا جوان ان کے بارے میں سماجوادی پارٹی لڑائی لڑے گی آزم خان صاحب جیل سے بہار آ گئے ہیں اب ہمارے مسائل پر بحث ہوگی آزم صاحب جیل میں تھے جس سے ملنا چاہتے تھے وہ ہفتے میں ایک دو لوگوں سے ملاقات ہو پاتی تھی بڑی لمبی لائن لگی تھی اس لائن میں میں بھی تھا لیکن جب پہلا لاغ ڈاؤن لگا تھا اچانک اس وقت لڑھنوں سے ہم بھاگ کے چلے آئے تھے دوسرے دن ہم کو ملنا تھا جیل میں بند کر دی گئے جائے لیکن آزم صاحب جیل میں سے چھوٹے ہیں تو میں ان سے ملنے کیا ہماری ملاقات بھی ہوئی ہماری بات بھی ہوئی اور میں بہت خوش ہوا کہ مسلمانوں کے مسائل پر ملیں گے بات کرنے سے اکھلیس یادو ساتھ ملیں گے تو بات کریں گے ابھی تو چناؤ کے بعد ہم ملے ہی نہیں ان سے ابھی تو بڑی امید ہیں چی مسلمانوں کو بڑا دھتا لگا اتر پردیش کا مسلمان بہت مہارات ہے ہمارا چانے گڑا ہے ہمارا چانے ہم سماجوادی پارٹی میں سماجوادی پارٹی میں رہیں گے ہم لوگ دل بدلنے والے لوگ نہیں ہیں